بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم فاضل عالم عارف دانشور اور فقی ہستی ہے انہوں نے عالم اسلام کے فقی ایک دبستان کی بنیاد رکھی ہیں اس دبستان میں انہوں نے شرعت اسلامیوں کو ایک معتدل اور اوسط انداز میں بیان کیا ہے اس فق کے اندر انہوں نے جب کتاب کا آغاز کیا ہے تو یقیناً آپ حمد اور صلاح سے شروع کرتے ہیں شروع میں ہی ختم نبوت اور وحی اور الہام کے معانی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے لکھتے ہیں چنانچہ اب آپ دیکھیں یہ سوال کرنے والے نے ایک نیک نیتی سے سوال نہیں کیا ہے اگر وہ نیک نیتی سے سوال کرتے ہیں تو کم از کم اس فق کے آغاز میں حمد و صلاح میں ہی دیکھ لیتے کہ شاہ سید محمد نوروخش جو فقیح ایک امام اور صوفی اولیاء کرام میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہ اللہ باعث الانبیاء والمرسلین مبشرین ومنذرین للعممی وخاتمہم بنبینا ورسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد کہہ کر وہ آغاز کرتے ہیں تو اس کے اندر وخاتمہم بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انہوں نے واضح کیا ہے ختم نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہوا ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے نہ کسی پر وہی اتر سکتا ہے نہ کوئی دوسرے تیسی قسم کے اوامر اس کے طرف منصوب ہو سکتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ شاہ سید محمد نروش ایسا فقیح معظم ہے وہ صرف اصول اور فروع میں عالم اسلام کو اور عالم اذیان کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیح مقام اور عظمت کا احترام کیا ہے اور ساتھ ہی آگے جا کر انہوں نے باول ارتداد میں وہاں ایک بڑا فتوہ دے رکھا ہے آپ نے فرمایا ہے جو کوئی جوٹھی نبوت کا مدعی ہے تو وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا مدعی ہوا ہے تو واجب القتل ہے آپ کا یہ فتوہ ہے اس طرح وضاحت کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں نبوت اور رسالت کے منکر تو عالم اسلام میں کوئی جو ہے نہیں رہ سکتے دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن مرزا صاحب نے ایک سائل کی جواب کو فوراً اپنے فتوے کے دمہ کا خیز الفاظ کے ساتھ ایک پوری کمیونٹی کو ایک پوری ملت کو ایک اسلامی مسئلہ کو انہوں نے کفر ارتداد کے فتوے سے متاثر کیا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کم از کم بحیثیت محقق ہوتے ہوئے بحیثیت محقق اس سے سوال کرتا اس کی کوئی تعلیم موجود ہو یا وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ مجھے دکھا لو تب جا کے میں جواب دوں گا یہ عالمانہ اور محققانہ انداز تھا لیکن اندازن اس کی سوال پر جس نے اپنے سوال کو ہی حقیقت پر مرنی نہیں کیا ہے بدیانتی پر اس نے مرنی سوال کیا ہے اس سوال کا جواب بھی ایسے ہی جواب دیا گیا اور جو کہ عالم اسلام کے عظیم مسئلہ کو ایک لا تعداد مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس بارے میں آپ پہلے تحقیق کریں اندازن بلا تحقیق انچن بات کر کے فتوہ تھومنے والا طریقہ یہ کہ عالمانہ نہیں ہوتا ہے محققانہ نہیں ہوتا ہے میری گزارش ہی ہے آپ اس سلسلے پہلے تحقیق کریں اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو ہمارے پاس مواد موجود ہیں ہم آپ کو لکھر بیٹھ سکتے ہیں یا اسے کلیب کی شکل میں بیٹھ سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ اس سلسلے میں اپنا ایک محققانہ ایک وسیع ذہنیت کا مالک ہونے کا ثبوت دیں گے وآخر دعوانا اور سائل کا یہ سوال کرنا تو امرنی کا مطلب یہ نہیں ہے امر کہا تو امر جہاں اللہ فائل ہو مفعول سارے نبی بن جائے ایسے کوئی بات نہیں ہو سکتا جس طرح قرآن مجید میں یہ تو بہت سارے ہزاروں لا تعداد مثالیں موجود ہیں مثلا جو ہے اس طرح امر جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جب غیر اللہ ہے وہ نہ نبی ہے اور نہ نبوت کا دعویدار ہے لیکن امر کا مفعول جو ہے وہ کبھی نہیں ہر امر کا مفعول نبی نہیں بن سکتا ہے تو یہاں جو ہے اللہ نالہ عملانی انعرفال اختلافہ من بین حاضر امت اور حاضر امت سے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرہومہ ہے آپ جو ہے ایک معاہد اور عارف کامل اور روحانے پیشوا ہے فقیح و عظم ہے اور وہ کبھی اس طرح جو ہے بکلانے والا یا کوئی جو ہے غیر تحقیقی کلمات یا الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہاں امرانی کا جو ہے لفظ سے کبھی یہاں نبوت کا دعوی صاحبت نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں احمد کے اندر ہی وَخَاتَمَهُمْ بِنَا بِنَا مُحَمَّدِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو تحقیق سے بات کرنی چاہیے بلا تحقیق جو ہے چونکہ آپ کے فلاورز یہ سننے والے ہیں تو پھر آپ ان سننے والوں کو اتنے لاکھوں تعداد میں کروں تعداد میں آپ گبراہ کریں گے تو آپ جو ہے ازل العالم ازل العالم ہی ہو جاتا ہے عالم کی غلطی جو ہے پوری کائنات کے لئے غلطی ثابت ہو جاتی ہے مہروانی فرما کر آئندہ ذرا آپ تحقیق سے بات کرنے کی کوشش کیا کریں شکریہ یہ بھی ساتھ بتاتے جاؤں کہ یہاں امرانی سے منات امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فریضہ انجام دینے کا اظہار فرمایا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ایک اہل ایمان کا اور علماء کا اور ایک فقیح کا جو ہے انداز ہے یہ ان کا ایک اپنا شیوہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب امر کوئی بات کریں تعظیم لیا امر اللہ کے خاطر کیا جائے اور خلق خدا پر ترس کھارنے کی خاطر کیا جائے اور ایسی باتیں نہ کریں جو اتفاق اور اتحاد کے منافی باتیں ہو اس کو اظہار کرنے اس کو اچھانے پر جسارت نہ کریں یہاں تک کہ عویمت ہے اس امر کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ جس مسئلہ کی حقیقت کو نہ جانتا ہو اس میں لبکشائے کی جسارت نہ کریں یہ شاہ سید محمد نوروخش حرماتا ہے انا مامورن برا فی البتتعانی شریعت المحمدیتی و احیاء ما فی زمانہی تو آپ فرماتے ہیں احیاء سنت کے لئے شاہ سید محمد نوروخش نے قدم اٹھایا ہے اہل اسلام کو بیتتوں کے دانے جانے سے اور اس کے دانے پہنچانے سے آپ نے روکا ہے بلکہ احیاء اسلام کو جو ہے ایک نئے نہش دے کر نشت ثانی کی ہیں چونکہ فقہ جو ہے چار ہیں لیکن جا سید محمد نوروخش وہ ہستی ہے تمام فقہہ کو سامنے رہ کر جو جو ان کے سامنے فقہی فتوہ واضح قرآن و سنت سے پایا ہے آپ نے اس کو اپنے طرف سے ہی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی طرف سے اس کو ثابت کرتے ہوئے حقیقت ثابت کرتے ہوئے اور اس کو جو ہے آیان کرنے کی کوشش کی ہیں تو اس لئے آپ فرماتے ہیں انا معمورن برفل بطعت میں نے حاضر امت اس امت کے اندر موجود بطعات کو رفع کرنے کے لئے مجھے حکم دیا گیا ہے یا میں اس کا پابند ہوں آپ نے یہ فرمایا ہے یہ کبھی نئی فرمایا مجھ پر وہی ہو گئی یا اللہ کی طرف سے مجھے ڈائریک امر ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے شکریہ اسلام علیکم